ہاتھی کو خواب میں دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی پر سوار ہو یا اس کا مالک بنا اس نے خود کو سواری کرتا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی خربت حاصل ہوگی اور وہ اچھا مرتبہ حاصل کرے گا اس کی عزت و سربلندی زمانے دراز تک قائم رہے گی کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہوا اور ہاتھی اس کی فرما برداری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کسی طاقتور عجمی بخیل آدمی پر غلبہ پالے گا اگر کسی نے دن میں خواب میں دیکھا وہ ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اگر کوئی زمانے جنگ میں ہاتھی پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں کا بادشاہ جنگ میں ہلاک ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں کسی صحت من ہاتھی پر سوار ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی موٹی عجمی لڑکی سے شادی کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو اس کی تجارت میں ترقی ہوگی اس کا کاروبار پھیل جائے گا اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص پر بادشاہ کی جانب سے کوئی مسئیبت نازل ہوگی اور اگر وہ شخص بیمار ہے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی کسی نے خواب میں کسی ہتنی کی رکھوالی کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی عجمی بادشاہ سے اس کی دوستی ہوگی اگر کسی نے خواب میں خود کو ہتنی کا دودھ دھوتے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی عجمی بادشاہ سے مل کر کرو دہا کر کے مال حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ہاتھی نے اس کو سون سے مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی بھلائی یعنی خیر حاصل ہوگی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنا سکت مسئیبت میں گرفتار ہونا ہے مگر وہ اس مسئیبت سے نجات حاصل کر لے گا اگر کسی شہر میں مرہ ہوا ہاتھی دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کا کوئی مقرب شخص فوت ہو جائے گا اور کسی نے خواب میں دیکھا کسی ہاتھی کو ہلاک کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی شخص پر غلبہ حاصل کرے گا اگر کسی نے دیکھا ہاتھی نے اس کو اپنی پشت سے پھینک دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی اگر کسی نے ایسے علاقے میں جس میں ہاتھی پایا نہیں جاتا اس میں ہاتھی کو دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ اور فساد ہے اگر کسی شہر میں تاؤن پھیلا ہوا ہے اور دیکھے وہاں سے ہاتھی جا رہا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ تاؤن کی وبا جل قتم ہو جائے گی موسیقی